بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں دیکھیں یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج صدقہ فطر بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبیل اسلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا گندم کی شکل میں کھجور کی شکل میں پنیر کی شکل میں کشمش کی شکل میں یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں اور ہر بڑے چھوٹے ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی خواہ غلام ہے یا ازاد ہے مرد ہے عورت ہے بوڑا ہے بچہ ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا یہ نبیل اسلام نے اسے مشروع فرمایا اور ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے جو روزہ دار کہ روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے اور صحابہ اکرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے اور پریفری بلی ہے کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک سا کے اندر چار مد ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے میں ایک کلو گرام کے اندر چار پاؤں ہوتے ہیں ایک کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں تھاؤزنڈ گرام اور ایک پاؤں کتنا ہیں دو سو پچاس گرام دو سو پچاس والے چار ہوں تو ایک کلو گرام بن جاتا ہے بالکل اس طرح سے اس زمانے میں چار مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی یعنی گڑویاں بنی ہوئی تھی ابھی گڑویاں والا ہے ماپنے والا دودھ کے کیس میں ایک لٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہے ایک لٹر کے اندر ہزار میلی لٹر ہوتے ہیں تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آٹھ ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں یہ پیمانے تو ان کے تھے تو اس میں جو سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی ہے نا اس نے بقیدہ اس کی کیلگولیشن کی ہے چھبیس سو گرام یہ فتوہ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا ویسے تو اگر یہ پورا پچیس سو گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے اڑھائی کلو لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا چھبیس سو گرام یعنی اڑھائی کلو کے اوپر سو گرام ایک کیلگولیشن یہ چل رہی ہے ایک اور کیلگولیشن ہے جس میں ظاہرہ پرانے زمانے کی ہے وہ کنورجن کرتے ہیں نا ستائیس سو پچاس گرام بن رہے ہیں یعنی پونے تین کلو اور ایک تیسری کلکولیشن میں چوبیس سو گرام بن رہے ہیں جس میں ایک مد چھے سو گرام کے برابر ہے تو وہ چار مد ایک سا مل کے چوبیس سو تو یہ تین یعنی چل رہے ہیں چوبیس سو گرام چھبیس سو گرام ستائیس سو پچاس گرام یہ ستائیس سو پچاس جو ہے یہ سیف سائیڈ کے اوپر ہے یہ پونے تین کلو ہے ٹھیک ہے تو ستائیس سو پچاس گرام یعنی کہ پونے تین کلو یہ اپروپریئٹ ہے ایک سا ستائیس سو پچاس گرام پونے تین کلو اور اگر زیادہ اتیاط آپ نے کرنی ہے راؤنڈ آف کر لیں تین کلو ہی دے دیں تین کلو خجور بھی دے سکتے ہیں ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑھے گی چہزو روپے کلو خجور آلموس ہے اٹھارہ سو آٹا کسنا کلو چال رہا ہے جی ڈیڑھ سو تو اگر آٹا لیں گے تین سو تو ساڑھے چار سو روپے بن جائے گا ٹھیک ہے کشمش لیں گے تو تو ہزاروں میں بنے گی پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے پونے تین کلو یا تین کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے ایک سا کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش پنیر خجور گندم جو جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے اور یہ جو میں آپ کو یہ فکر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کومن ہے ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا اس میں بھی داخل کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے تو وہ آپ نے نفت سانی کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے تقسیم بیچے پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا یہ تو ہی ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کلکلیشن یہاں کی نکالے گا وہ نہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا وہ آپ نے پونے تین کلو سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے تین کلو اناج آپ نے دینا ہے تو اگر آپ آٹے کے مطابق کلکلیشن کر لیں اچھا یہ آٹا بھی ڈیٹھ سو روپے کلو اس کے لیے ہے جو ڈیٹھ سوال آٹا اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا دیسی کا ہے ڈیٹھ سو ہے چلے ٹھیک ہے پھر سفید آٹا تو اس سے سستہ ہوگا تو ساڑھے چار سو ہے تین کلو کا تو ٹھیک ہے ساڑھے چار سو آپ کر لیں اور اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے پانٹ سو دیں زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے کم میں مسئلہ ہے اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوری ہیں ان کا کفارہ بنے گا یہ ذہن میں رکھئے گا اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے ان کی کمزوری ہیں کمپنزیٹ نہیں ہوں گی اور اگر اس دن بھی کوئی بچے آپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں نہیں رکھنے والے بوڑے رکھنے والے نہیں رکھنے والے ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربرانے وہ دینا ہے ہاں اسے میں رکھئے گا اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہاں جو بندہ فورڈ نہیں کر سکتا اس کے لئے کوئی نصاب نہیں ہے زکاة والا ایک بندہ کہے کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا نہیں ایک عام آدمی بھی دے گا عام آدمی جو دو وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لئے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی رام میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں وہ دے گا کس کو دے گا اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا اس میں جو امام شافی نے تھوڑا سا غلوف کیا اور اہل عدیس بھی ہنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیس کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایک ویلڈ پیسے نہیں نکالے جا سکتے آپ کو بتا یہ بات اہل عدیس کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈھائی کلو یا پونے تین یا تین کلو اناج کے پیسے دے دیئے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا ہنفی کہتے ہیں نہیں پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں میرا موقف امام انیفہ کے ساتھ ہے مجھے بتائیں اب جتنی عبادی ہو چکی بھی ہے اگر آپ اسے راشن میں ٹرسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور بجدوں کے پیسے دینے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو یہ کٹھا کیا ہے پیسہ بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا ہو سکتے ہیں آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے کون لے گا یار لاکھوں اور بے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے اور بوریاں پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں کتنا کھائیں گے یہ تو سیکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے کٹھا کیا ختم نہیں ہونا اور باس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر تو اسی خوش ہو سدکہ فطر ادا کرتا ہے تو اسی اوندیرہ وہ خوش تو یہ باطل مسئلہ ہے اور اس میں میں علمی ان کو انٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکاة جو ہے وہ آپ کی دولت کا چالیسوں حصہ ہوتا ہے آپ نے ہر سال نکالنی ہے ڈھائی فیصد تو مجھے بتائیں کیا ہم سونے کی زکاة جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو تڑوا کے اس کا چالیسوں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کرنسی ادھر کبھی کسی آل عدیس نے نہیں کہا کہ جی نہیں ہے وہ سونے کے بدلے سونے ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکاة تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے وہاں تو کوئی نہیں کہتا وہ کیا کہتے ہیں جی ایکویلنٹی ہے جی اس کے ہاں ایکویلنٹی ہے اس کے تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے ایک وقت کا ہی کھانا ہے وہاں پہ میں انفیوں کے ساتھ نہیں ہوں انفی کہتے ہیں دو وقت کا کھانا ہے خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے وہاں ایل ادیس کا موقف ٹھیک ہے دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں کہ قرآن میں جب آیا ہے نا کہ آپ نے روزہ کے بدلے فدیہ دینا ہے تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ دو وقت کا کھانا آج کل تو بھائی تین وقت کا کھانا ہے ہم تو تین وقت کھاتے ہیں محمد تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو عوستن تم کھاتے ہو تو اس کا مطلب ایک عام آدمی میں یہ گھورہ بھی پہلی تک ہوا جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے ہنفیوں کا دو وہ وقت کا کھلانا باتیں لائے کیونکہ آج کل تو ہم تین وقت کھا رہے ہیں پھر ہر زمانے کا ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایک وینٹ خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو خواہ اسے اتنی رقم دے دیں اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے وہ ساٹھ مسکینوں والا ہو خواہ وہ ایک مسکین والا ہو سب کا ایک وینٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ اس کے اندر ٹالڈنس موجود ہے لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تین کلو یا پونے تین کلو کشمش کی رقم کیلکلیٹ کریں آپ مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے یہ تو چھٹانک برابر لیے جاتا ہے اتنا بہنگ ہے تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا پنیر چلے پنیر کی تو ہم کیپلیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چال رہا ہے جی آج کل تین ہزار پے کلو تو نو ہزار پیا ہوگا اگر آپ دیسی گھی دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں یہ بھی اس ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں ہیں تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں تو نو ہزار پیا ایک گھر کے فرد کی طرف سے بیشت دے تین کلو دیسی گھی جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں اناج کی شکل میں ہو کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا نا تو وہ آپ دے سکتے ہیں جو کشمش پنیر گندم اور اسی کی فارم آٹا کجور یہ آپ دے سکتے ہیں کجور کی کلیوریشن چلے حسان ہے جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کجور ہے وہ چھے سو رپے کلو ہے تو اٹھارہ سو بن گیا چلے دوزار پے آپ فیکس دے دیں ضروری ہے آپ نے پانٹسو دینا ہے دوزار بھی دیں فیکس اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے جو بچارے فارڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں وہ لے لیں ہاں ظاہر ہے اللہ ظاہر نے بیلنس کی ہے نا زکاة دینے والے جب ہی اپنی زکاة دیں گے اب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے لیکن اگر وہ فرد کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ ابنہ لگایا ہوتا ہے اس لئے مسلم شریف محدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قنات نصیب ہوگی سبر آ جائے گا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے کوئی نہیں اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں ادھر کہتے ہیں بڑے گونہ گار آجئے کتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہنہ دے صحابہ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے حسیت ابو جال پڑھنا جائے سانو اے نا کہو کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے راستے پہ چلیں جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے عالی درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں وہاں گھنے سیتے بڑے گونہ گار اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چال پڑتے ہیں یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے